جب موت آئے گی تو یقین جانے کہ کچھ بھی کام نہ آئے گا آپ کی دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی پرک نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے آپ کی ذمہ داریا کوئی اور لے لے گا آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ اس مال کا حساب دینا ہوگا جو آپ سے چلی جائے گی اوہ نام ہوگا لوگ کہیں گے ڈڈ باڈی کہا ہے جب اوہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے جنازہ لائے جب دپن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے میت کو قریب کر دے آپ کا نام ہر کس نہ لیا جائے گا یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں اوہ کس قدر عظیم ہے آپ پر غم کرنے والوں کی تین اقسام ہوگی جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں اوہ کہیں گے ہائی مسکین اللہ اس پر رحم کرے آپ کے دوستن گڑیا یا چند دن غم کریں گے پھر اوہ اپنی باتوں اور ہستی مزاق کی طرف لوٹ جائیں گے آپ کے گھر کیا پرات کا غم گہرا ہوگا اوہ کچھ ہفتے کچھ مہینے یا ایک سال تک غم کریں گے اور اس کے بعد اوہ آپ کو یا داشتوک کی ٹکری میں ڈال دیں گے لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا احتتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائیں گی اور اوہ آخرک ہے آپ سے زائل ہو جائیں گا آپ کا حسن مال صحت اولاد آپ اپنے مکان اور محالات سے دور ہو جائیں گے شوہر بی بی سے اور بی بی شوہر سے جدا ہو جائیں گے آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہے جائے گا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے اب اسے کیا تیاری کی ہے یہ اوہ حقیقت ہے جو غور فکر کی محتاج ہے اس لئے آپ اس کی طرف تو جو کرے